اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پیراغراف کی ٹرانسلیشن یہ پیراغراف اردو میں دیا ہوا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کس طرح سے کرنا ہے ٹرانسلیشن آف پیراغراف ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ اور پیراغراف یعنی بند کہہ سکتے ہیں ہم تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں اس جملے کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کیا ہے انگلیش میں I study in class 10th I study in class 10th I study یعنی میں پڑھتا ہوں in class 10th یعنی دسویں جماعت میں میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں چلیں آگے چلتے ہیں جس سکول میں میں پڑھتا ہوں وہ شہر کا ایک مشہور سکول ہے جس سکول میں میں پڑھتا ہوں وہ شہر کا ایک مشہور سکول ہے اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انگلیش میں the school in which I study یعنی the school وہ school in which یعنی جس میں I study یعنی میں پڑھتا ہوں is one of the famous school of city is one of the یعنی ایک ہے famous یعنی مشہور school of the city of city یعنی شہر کا ایک مشہور سکول ہے the school in which I study is one of the famous school of city یعنی وہ سکول جہاں میں پڑھتا ہوں وہ شہر کا ایک مشہور سکول ہے آگے پڑھتے ہیں میری جماعت کو چار استاد پڑھاتے ہیں full stop میری جماعت کو چار استاد پڑھاتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں four teachers teaches my class four teachers یعنی چار استاد teaches یعنی پڑھاتے ہیں my class یعنی میری جماعت کو میری جماعت کو چار استاد پڑھاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sentence کو ہم نے آگے پیچھے کر کے لکھنا ہے تاکہ اس کی صحیح sense بنے یعنی اس کے معنی جملہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر جس طرح اردو کے الفاظ ہیں ہم اگر اسی طرح انگلش میں لکھتے جائیں گے تو پھر وہ جملہ ایسا بنے گا کہ اس کی کوئی sense نہیں ہوگی یا کوئی اس کے proper meaning نہیں بنیں گے اس لئے ہم نے لفظوں کی ترتیب درست کر کے لکھنی ہے آگے چلتے ہیں وہ سب کے سب بہت کابل ہیں وہ سب کے سب بہت کابل ہیں جملہ اس کا translation دیکھتے ہیں they all are very capable they all are very capable capable یعنی کابل ہونا they all are یعنی وہ سب کے سب very capable یعنی بہت کابل ہیں آگے پڑھتے ہیں اردو میں لیکن مجھے سب سے زیادہ مسٹر زید پسند ہیں چلیں انگلیش translation اب دیکھتے ہیں کس جملے کی لیکن مجھے سب سے زیادہ مسٹر زید پسند ہیں but comma I like مسٹر زہد sorry یہ زید ہے ہم ایچ کو کارڈ دیتے ہیں یہاں سے I like مسٹر زید the most but I like مسٹر زید the most but but یعنی لیکن I like مجھے پسند ہے مسٹر زید یعنی مسٹر ایم آر کا مطلب ہوتا ہے مسٹر مسٹر زید the most سب سے زیادہ but I like مسٹر زید the most آگے پڑھتے ہیں اردو میں وہ ہمیں انگریزی اور حساب پڑھاتے ہیں وہ ہمیں انگریزی اور حساب پڑھاتے ہیں چلیں اب ہم انگلیش translation دیکھتے ہیں he teaches us english and maths he teaches us english and maths he teaches us english and maths ان کے پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ وہ کچھ کہ وہ پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں فوراً یاد ہو جاتا ہے پھر سے پڑھیں گے ان کے پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں فوراً یاد ہو جاتا ہے چلیں اب ہم انگلیش میں اس جملے کی translation دیکھ کر تھوڑا لمبا جملہ ہے تو آپ نے دہان دینا ہے his way of teaching is so good that whatever he teaches is learned by us at once چلیں میں آپ کو اردو میں کر کے بتاتی جاؤں گی his way of teaching یعنی ان کے پڑھانے کا طریقہ is so good اتنا اچھا ہے that کہ whatever he teaches یعنی جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں is learned by us ہمیں یاد ہو جاتا ہے at once یعنی foreign اب whatever یہاں پر جو لفظ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ٹھیک ہے اور he teaches us is learned by us at once اب at once کا مطلب ہے foreign he teaches us is learned جو وہ good یعنی ان کے پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے that whatever he teaches is learned by us at once کہ وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں فورا یاد ہو جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں اسی لیے ان کی جماعت کا نتیجہ سو فیصد ہوتا ہے اسی لیے ان کی جماعت کا نتیجہ سو فیصد ہوتا ہے اب translation دیکھیں گے that is why the result of his class is hundred percent full stop that is why یعنی اسی لیے the result یعنی نتیجہ of his class ان کی جماعت کا is hundred percent یعنی سو فیصد ہے that is why the result of his class is hundred percent یعنی اسی لیے ان کے جماعت کا نتیجہ سو فیصد ہوتا ہے اب ہم پھر سے ایک دفعہ دوہر آ لیتے ہیں میں دسویں جماعت میں پڑھتا ہوں I study in class tenth جس سکول میں میں پڑھتا ہوں وہ شہر کا ایک مشہور سکول ہے The school in which I study is one of the famous school of city میری جماعت کو چار استاد پڑھاتے ہیں Four teachers teaches my class وہ سب کے سب بہت قابل ہیں They all are very capable لیکن مجھے سب سے زیادہ Mr. Z پسند ہیں But I like Mr. Z the most وہ ہمیں انگریزی اور حساب پڑھاتے ہیں He teaches us English and Maths ان کے پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں فورا یاد ہو جاتا ہے His way of teaching is so good that whatever he teaches is learned by us at once اسی لیے ان کی جماعت کا نتیجہ سو فیصد ہوتا ہے That is why the result of his class is hundred percent تو یہ تھا paragraph جس کے ہم نے translation سیکھی اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں اس paragraph اور اس کی translation کو دہر آئی یہ موسیقی موسیقی